وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے سوال یہ تھا کہ بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام تو کیا علی رضی اللہ عنہ کے لئے حسن رضی اللہ عنہ کے لئے حسین رضی اللہ عنہ کے لئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کاتب کی طرف سے ہے امام بخاری کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے ہے کاتب کی طرف سے ہے اس لئے کہ پرانے جتنے بھی نسخے ہیں ان تمام نسخوں میں علیہ السلام کا نام و نشان تک نہیں ہے اس لئے یہ بات یاد رکھیں کہ امام بخاری کی طرف سے یہ نہیں بلکہ ناسخ اور کاتب کی طرف سے یہ بات ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام پر ترضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لئے رضی اللہ عنہم وردو عنہم کا لفظ استعمال کیا ہے ہمیں رب کے قرآن پر اکتفا کرنا چاہئے اور اپنی تکبندی نہیں کرنی چاہئے کیا کوئی عمر علیہ السلام شیعہ بولنے کے لئے تیار ہے ابو بکر علیہ السلام بولنے کے لئے تیار ہے کوئی شیعہ عثمان علیہ السلام بولنے کے لئے تیار ہے کوئی شیعہ ہم صحابہ کے درمیان اس طرح سے تفریق نہیں کرتے جس طرح سے شیعہ تفریق کرتے ہیں بلکہ شیعہ تو ابو بکر و عمر اور عثمان اور طلحہ و زبیر کو کافر قرار دیتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اور اتنی ہی پر بس نہیں بلکہ شیعہ نے علی رضی اللہ عنہ کو دابت الارض زمین کا چوبائے قرار دیا ہے اور شیعہ نے علی رضی اللہ عنہ کو بعوضہ مچھر تک کہا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ شیعہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ظلیل ترین اور بلکل ہی حقیر ترین کہا ہے اگر ظلیل ترین اور حقیر ترین نہ ہوتے تو زندہ نہ چھوڑتے ایسا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے اسی طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے کوفہ بلا کر کے قتل کیا ہے اسی طرح سے حسن رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے خنجر مارا ہے اور ان تمام گواہیوں کو میں دلائل کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں اور مزید پیش کر سکتا ہوں یہ زبان پہ تو رام رام کرتے ہیں اور بغل میں چھوڑی رکھتے ہیں اسی لئے حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر لانت کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی